دس مات دیا ہے تو اس کی چوتھی آیت سے لے کر پندری مہین پر چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے مہین دو یلی حاکم کا قروض تجھ پر بڑھ کے تو اپنا اسطحان نہ چھونا کیونکہ دھیرہ جدھرنے سے پڑے پڑے اپراغ رکھتے ہیں مہین دو کئی بار میرے آپ کی جیونوں میں عجیب اور غریب سی سمسیہیں ہو جاتی ہیں سمسیہیں کیا ہیں کہ میں اور آپ جس جگہ جواب کر رہے ہیں میں اور آپ جس اسطحان پر ہے میں اور آپ جس ماحول میں ہیں یا میں اور آپ کسی بھی کسی بھی کسی بھی ککارے کو کرتے ہیں وہاں پر جب میرے آپ کے باس جو ہیں میرے آپ کے عدکاری جو ہیں بے وزہ ہیں بینہ بات میں بینہ گلتی کے جب ہمارے کاموں میں مین میٹ نکالتے ہیں یہ ہماری گلتیاں نکالتے ہیں یہ ہمارے ترقی نہیں دیتے مجھے تو ہمارے من کیسے ہو جاتے ہیں آنند ہمارے من دکھی ہو جاتے ہیں موڑ ہو جاتا ہے اور ہمارا من کیا کرتا ہے گسے میں آتا ہے بڑے کرو دت ہو جاتے ہیں ایک پل من کرتا ہے چاک کو چھوڑو اور ہٹا ہوئی سے اس جگہ کو چھوڑو کئی وار میں ہی تو ہمارے من میں بھی آتا ہے جب کلیسیاں اتنا کام کرنے کے بعد بھی دو منٹ میں شب بھولتا ہے اور بڑھ 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 کرنے لگتی ہیں پھر من کرتا ہے پرانچ سر لو اور جائیں کسی اور چرچ پہ جائیں مجھے تو کئی وار ہر ایک منوشے کے جیون کی ایک امزوری ہے ہر ایک منوشے کیا کرتا ہے ہر ایک منوشے حالاتوں سے بھاگنا چاہتا ہے میگنوں میں اور آپ حالاتوں کو فیس نہیں کرتے ہیں میں اور آپ اچھت سمیہ کا انتظار نہیں کرتے ہیں جب میری آپ کے حاکم جب میری آپ کے ادھکاری مجھے اور آپ کو ڈانٹتے ہیں مجھے اور آپ کو بھٹکتے ہیں اور مجھے اور آپ کو تچھ جانتے ہیں ادھک کام کرنے کے بعد بھی اس کے بعد میں اور آپ نراعش ہاؤں میں چلے جاتے ہیں لیکن آج کی سنتھیا خداوند کا وجل مجھو آپ سے کیا کہتا ہے کیا کہنا ہے یعنی حاکم کا کرود تجھ پر بھڑھ کے تو تو کیا کرنا جوگ چھوڑ کے بھاگ جانا کیا کہتا ہے کہ تُو دھیرہ دھرنا کیونکہ دھیرہ دھرنے سے بڑے بڑے افراد تہلے جاتے ہیں ساتھ میں لکھا ہے تو لکھا ہے تُو اپنا اسطان نہ چھوڑ جوگ کو یا روزگار کو بدلنے والے زندگی میں کمی ترقی اور نچی نہیں کر سکتا نشیط اور بجان لینا سنسارک بات بھی ہے اور آتمک بات بھی ہے سنسارک بات کیا ہے بات یہ ہے کہ جب میں اور آپ جگے 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 اپنے روزگاروں کو بدلتے رہتے ہیں سنسار کا ایسا کوئی حاکم نہیں ہے ایسا کوئی عدکاری نہیں ہے اور ایسی کوئی جوگ نہیں ہے جس میں پریشانیاں نہ ہو جس میں سنگڑ نہ ہو جس میں عدکاریوں کی ڈانٹے نہ ہو جس میں دواب نہ ہو جس میں پریشر نہ ہو ایسا کوئی جوگ ہے اس سنسار میں چاہے وہ کوئی سا بھی ہو کوئی سا بھی ایسا جوگ نہیں ہے اس سنسار کے اندر جس میں کٹھنائیاں نہ ہو لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں میں اور آپ ذرا سی پریشانیوں میں پڑھتے ہی ذرا سارے میں گاؤپ چھوڑا آیا کیوں چھوڑا آیا ایسا ایسی ناؤں دی نہیں کرنی میں تو نشیط طور پہ جان لینا خدای کلام میں لکھا ہے کہ دھیرج دھرنے سے بڑے بڑے افراد آنے جاتے ہیں میں تو میں اور آپ جب گزر میں ہوتے ہیں اگر میں اور آپ شنک بھر سوچ لیں میں اور آپ شنک بھر کے لیے مہاں ٹھہر جائیں میں اور آپ اپنے کام کو پوری منداری کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ جیسا اور جو اس نے مجھے دیا ہے عدکاری نے ہمیں اور آپ کرتے رہے ہیں تو دیفنیٹلی ایک نئے دنے سے آئے گا کہ ہمارے عدکاریوں کے ہردے بدلیں گے لیکن میں یہ کہہ میں اور آپ عدکاریوں کے ہردے بدلنے کا انتظار نہیں کرتے ہیں میں اور آپ جوب بدلنے کا انتظار کرتے ہیں مہی دو ایک بھگاری سے لے کر دیس کے راستبدی اور پردحانمتی ترس جواب دے ہی ہے ہے کی نہیں مہی دو ہر ایک منوشے کی اوپر کوئی نہ کوئی ہے اگر میں اور آپ کہیں کہ راستبدی کی اوپر کوئی نہیں ہے یا پردحانمتری کی اوپر کوئی نہیں ہے کوئی ہے کی نہیں ہے کوئی نہیں جنتا کیا بریٹ بودھان منتری بھی اگر چاہے تو اپنے دیش کو آج بیچ دے بیچ سکتا ہے کیا نہیں نا سب کی سہمتی ہوگی بہت سارے لبا پروسیز ہیں اور بھیکاری جو بلکل سڑک پر بھیق مانگ رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی ہے لوگ کہتے ہیں بھیکاری بزنگی صحیح ہے کیا صحیح ہے جب وہ بھیق مانگنے آتا ہے تو ہمارا اپنا من ہے ہم اس کو بھیق دیں اسے بھی کیا کرنا پڑتا ہے جو بھیق دے رہا ہے اس کا حاکم ہے اسے بھی چار باتیں اس کی یہ ایسا ہے بھیق مانگنے شلے آتے اکلا اس سنسار میں اسٹرگل پیدا ہونے کے بعد سے لے کر ہر ایک روزگار میں کیا ہے اسٹرگل ہے مجھے تو کوئی ایسا روزگار نہیں جس میں اسٹرگل نہ ہوں ایسا کوئی حاکم نہیں ہے اس سنسار کا جو مجھے آپ کو پریشر میں نہ لے چاہیں کوئی بھی کیوں نہ کوئی بھی جوب کیوں نہ کوئی بھی کام کیوں نہ میں ہی دوں اس لیے آج کی سنسیہ خداوند موسیو اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے کام کے پریشر کو مت دیکھو اب تو کیا کرو کیا کرو دھیرہ جدھر ہو دھیرہ جدھر ہو اور اپنا اسٹھان مجھ چھوڑو جو جگہ تمہیں دی ہے جو کام تمہیں دیا ہے اس کام کو کرتے رہو آئے خدا اقلام میں لکھا ہے ایک برائی ہے جو میں نے سورے کے نیچے لیکھیں وہ ہاکم کی بھولے سے ہوتی ہے ارثات مورک بڑی پرتستہ کے اسٹھانوں پر ٹھہرائی جاتے ہیں اور دھنوانگ لوگ نیچے بیٹھتے ہیں مہی دو اس انسان میں نشت اور بجان لین آدھکاری یا حاکم جب چاہیں تب جسے چاہیں اسے اونچے پر بیٹھاتے چاہیں وہ مورکی کیوں نہ ہو اب گڑی کیوں نہ ہو اس پہ بھلے کچھ نہیں آتا ہو لیکن خدا اقلام میں لکھا ہے کہ سارے آدھکار کہاں سے آتے ہیں سارے ادھکار پرمیشور کیوں نہ سے ہیں اگر اس انسان میں خدا بند نے کسی کو ادھکاری بنا کر ٹھہرایا ہے تو نشت اور بجان لینہ وہ پرمیشور کا ہی چنام ہے ہمیں تو ادھکاری کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ چاہے تو مورکو بھی اوپر بیٹھا کئی بار ہمیں لگتا ہے ارے وہ ہم سے کم ٹیلنٹڈ ہے وہ ہم سے کم پڑا لکھا ہے وہ ہم سے کم جانوان ہے وہ ہم سے کم جانتا ہے اے کیسے مورک آدمی کو اس نے اب ہمارا ادھکاری بنا کے ٹھہرا دیا ہے سوپر بھائیدر بنا کے ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس سے زیادہ کالیفائیڈ ہیں ہم پھر بھی اس کے اینڈر میں کام کر رہے ہیں میں کہاں مجھے اور آپ کو دھیرے جھرنے کی آوشتہ ہے کیونکہ نشی طور پر جان لینا حالات بڑھلیں گے حالات بدلتے ہیں لیکن جب حالات بدلیں گے اس سمیں میں اور آپ اگر اس اسطان پہ ہوں گے ہی نہیں اگر میں اور آپ پہلی جو آپ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو میں اور آپ ان بدلتے ہوئے حالاتوں کو کبھی دیکھ ہی نہیں پائیں گے اس لیے مزید و خداوند نے مجھے اور آپ کو جہاں رکھا ہے جس پوزیشن پر رکھا ہے جس اسطان پر رکھا ہے مجھے اور آپ کو وہاں رکے رہنا ہے اور بڑی اماندائری کے ساتھ بڑے لگن کے ساتھ بڑے پریشن کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نباک دے رہنا ہے آج اس سنسار میں نشی طور بجان لینے ایسا کوئی عدکاری نہیں جو ناٹس دانا ہو ایسا کوئی جوب نہیں جو ٹف نہ ہو ایسا کوئی کام نہیں اگر میں سوچوں کہ اگر میں پادری نہیں ہوتا اگر آج میں ڈپریشن میں آ جاؤں ارے بشخصہ والاگ ناٹتے ہیں نیرسہ والاگ ناٹتے ہیں کلیسیاں اپنی طرف ٹانک کہچتے ہیں اپنی طرف ٹانک کہچتے ہیں ارے خدا باب آپ نے مجھے پادری کیوں بنا دیا ہے اچھا تھا وہ کچھ اور کر لیتا آپ کو لیکھتا ہے پادری کا پریشن کام ہے ہاں چلتے پھر تا آدمی کچھ بھی کہہ گئے جلا جاتے ہیں اس آدمی کے دس بار دعا کرنے گئے پہلے لیکن اگر گلتی سے ایک بار بھی آپ نہیں گئے سوئی رہا پادشاہ یہ کیا ہے وہ کیا سب کو سمحل کے چلنا سب کے ساتھ کام کرنا سب کو بیلنس بنا کے چلنا بڑا جیلا ہے لیکن جو ذمہ داری خدا نے جسے دی ہے اب میں سوچتا ہوں اگر میں پادری نہیں ہوتا میں کچھ اور کام کر رہا ہوتا تو وہاں پر یہ پریشن نہیں ہوتا وہاں پر کیا باس نہیں ہوتا وہاں پر کیا لوگ نہیں ہوتے وہاں پر کیا ذمہ داریاں نہیں ہوتی سب کی اپنی الگ الگ پریشن ہیں سب کی اپنی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں اس لئے خدا اکرام لکھا ہے اپنے ساشکی ادھکاریوں کے آدھین رہو میں ہی تو جسے افراوند نے میرے اور آپ کی اوپر اگر ادھکاری بن کے ٹھہرایا ہے مجھے اور آپ کو اس کے آدھین رہنا ہی ہے وہ اس کے اپنے ادھکار ہیں وہ اس کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ مورک کو بھی اٹھا کر مجھے استان پر بیٹھا دے اور دھنوان کو یا بدیمان کو میٹھے استان پر بیٹھا دے آگے بڑی سندر بات دکھی ہے یعنی کہا یدی منتر پڑھ یدی منتر سے پہلے سرب دسے تو منتر پڑھنے والے کو کچھ بھی لاب نہیں منتر پڑھنے سے پہلے اگر دس لے گا مجھے سمجھتے ہیں مجھے سنوان بادشاہ استعمال کر ارخات کی کام بگڑ جاننے کے بعد اگر میرے اور آپ تب پریاز کریں تب کیا لاب مجھے تو اپنا کام بگڑ گیا میں نے اور آپ نے نوکھری چھوڑ دی اس کے بعد اگر بوس کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے تو کیا لاب تو لاب ہے کوئی کام میرا اور آپ بگڑ گیا اس بگڑنے کے بعد پھر میں اور آپ کہنے لیے سامپ نکل گیا اور لاتھی پیٹتے رہو ایسے جو ہے جب سامپ نے ڈسی لی آئے تو منتر پڑھنے کا کیا لاب کیا لکھائیں یدی منتر پڑھنے سے منتر سے پہلے سب ڈسے تو منتر پڑھنے والے کو کچھ بھی لاب نہیں اب تو سامپ ڈس گیا اب تو کام بگڑ گیا اب تو حالات کنٹرول سے باہر چلے گئے مجھے اور آپ کو کنٹرول کے باہر حالات جان اسے پہلے پریاز کر رہی جاتا چکتا ہے آگے پڑھنے سندر بات دکھی ہمارے لکھائے بھو دیوان کے بچنوں کی کاران انگرے ہوتا ہے پر مورک اپنے بچنوں کی دوارہ ہی نسک ہوتے ہیں انلویہ کیا لکھائے بھو دیوان کے بچنوں کی کاران انگرے ہوتا ہے میں تو نشت اور بجان لینا چاہے میں اور آپ کسی بھی پرستی میں کیوں نہ فسے ہوں چاہے میرا آپ تاجکاری میرا آپ کا حاکم یا میری آپ کی لوگ کتنے بھی مجھ سے اور آپ سے خفا کیوں نہ ہوں لیکن اگر میں اور آپ اپنے بچنوں کا صحیح اپیوگ کرنا جانتے ہیں اپنے شبدوں کا صحیح اپیوگ کرنا جانتے ہیں تو اسے کیا ہوگا لابی ہوگا حالیلیہ اس لئے خدای کلام میں کسی بودیمان بتایا گیا ہے بودیمان اسے بتایا گیا ہے جو اپنے بچنوں کا صحیح استعمال کرنا جانتا ہے جو اپنے شبدوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا کی کلا جانتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے بودیمان کے بچنوں کے کاران ہی کیا ہوتا ہے انوہے ہوتا ہے بچنوں کے کاران کیا ہو رہا ہے انوہے ہو رہا ہے اور مورک اپنے بچنوں کے دورہ ہی ناش ہو جاتا ہے میری تو کبھی دو باتیں سن کر برداشت کر کے چک ہو جائے گا اور پرسکیوں کو آوائیڈ کروے گی کوشش کرے گا اور جو مورک منوشی ہے وہ کیا کرے گا کہ پہلے بہت سو گصہ آتا ہے ساتھ میں وہ اور مجوری کرے گا اور جمال لڑائے گا اور گصہ دلائے گا کہ اس کو اور زیادہ گصہ آجائے اس لئے خدای کلام میں بڑی سندر بات دکھی ہے اور مالک یہ بدیمان منوشے اپنے بچنوں کے کارن ہی انو رہ پاتا ہے میں نے اس لئے خدای کلام میں لکھا یہ جی بھی ہے جو مجور آپ کو جی مر کے مارک کی اور بھی لے کر جاتی ہے اور یہ جی بھی ہے جو مجور آپ کو ناش کے مارک کی اور بھی لے کر جاتی ہے مجور آپ کو اپنے شبدوں کا استعمال کرنا آنا چاہیے میں تو بدیمانہ منوشے شبدوں کا اچھت استعمال کرنا جانتا ہے اور انہی شبدوں کے اچھت استعمال سے ہی وہ فرمیشور کے انوہرے کو اپنے عدکاریوں کے انوہرے کو اور اپنے ساتھ کے لوگ کے انوہرے کو پاتا ہے اس لئے خدای کلام میں لکھا ہے انیتی مچن اس کے تیسے عدیار میں کہ جب میں اور آپ پرمیشور کی سکشاوں میں اس کی آگیاوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں جب میں انہیں اپنے امیور آپ اپنے ہرزے پٹکاں پر لکھتے جاتے ہیں تب میں اور آپ کیا کیا ہوتے جاتے ہیں لکھائے تو آتی بدھی مان ہوگا لکھائے تو پرمیشور اور منوشے دونوں کا نگرہ پائے میں میں تو اس لئے اگر میں اور آپ بدھی مان بننا چاہتے ہیں تو اوش ہے کہ میں اور آپ پرمیشور کی وابستہ پرمیشور کی سکشاہ پرمیشور کی آگیا اور اس کے بچنوں پر چلیں اور اس کے بچنوں کو سیکھیں کیونکہ پرمیشور کا یہ بجن ہے جو مجھے اور آپ کو بدھی مان بناتا ہے نشیط اور بجان لینا میں تو بائیبل کی سب سے بڑے خاصیت یہی ہے کہ بائیبل مجھے اور آپ کو سنسارک گیان بھی دیتی ہے ساماجک گیان بھی دیتی ہے بائیبل مجھے اور آپ کو آرثک گیان بھی دیتی ہے بائیبل مجھے اور آپ کو بائیبل اپنے آپ میں پورا پورا مینیجمنٹ ہے جس نے پرمیشور کی وابستہ کو ڈھیان سے پڑھ لیا ٹھیک سے پڑھ لیا وہ پورا چیزوں کو حالاتوں کو مینیج کرنا سیکھ جائے گا آپ پڑھ گے دیکھیں کبھی نیتی مجھے یہاں تک کہ اگر آپ پرانے نیم سے بھی دیکھیں گے نا چاہے وہ راجہ کی پرستہ کو چاہے وہ نیائیوں کی پرستہ کو چاہے وہ شہمول کی پرستہ کو چاہے وہ کوئی سی پرستہ کیوں نہ اس میں سمیں مینیجمنٹ سکھائے جاتا ہے پوری بائیبل میں جتنے بھی پرمیشور کے کریکٹر ہیں اگر میں اور آپ ان کے جیون کو ڈیٹیلڈ سٹڈی کریں گے تو ان کے کریکٹر سمجھوں اور آپ کو وہ سکھا جائیں گے کہاں پر دمنا ہے کہاں پر اٹھنا ہے کس کو کیسے بیلنس کرنا ہے کس کو کیسے مینیج کرنا ہے کس کی جب میں اور اور آپ پرمیشور کے بچنوں میں آگے آپainیج وہاں بڑھتے جاتے ہیں تم منقے سے میرا کی وجہ کو میرا کی سمجھ کو میرا کی گیان کو تیز کرتا جاتا ہے تم میں اور آپ اپنے بچنوں کا اجت روپ سے استعمال کرنا سیکھتے جا آپ جہاں ہے اور جب میں اور آپ بچنوں کا اجت روپ سے استعمال کرنا سیکھتے ہیں تم میں اور کے آپ آتے ہیں الہے یہ ساری دنیاں کس پر ڈپینڈ کرتی ہےٹر مرہے پہی تو ہر آدمی کو کیا چاہیے انگرہ بچوں جب پیدا ہوتے ہیں نا یہاں تک کہ بینہ گود کا بچہ بھی انگرہ پہی تو ہے یہ حال جو پیدا ہوا ہے وہ اس انگرہ پہے ہیں کہ ساپ نے جو اس کا ڈائے پر بکلتے ہیں اس کی نال کاٹ جے تھوڑا بڑا ہوا ممی اس کو فیڈ کرا دے ممی یہ کرا دے ممی وہ کرا دے تھوڑا اور بڑا ہوا تو اسکول والے بچے جو ہے اسکول جانے والے انہیں چاہیے اور بڑے ہوئے ٹریننگ کرنا ہے تو ٹریننگ والوں کا نگرہ چاہیے فیملی کا نگرہ چاہیے پھر جو پانے کے لیے ٹریننگ کے بعد پھر بوس کا نگرہ چاہیے جو میں بنے رہنے کے لیے بوس کا نگرہ چاہیے پوری زندگی آدمی کی کیا ہے انہیں پانے میں ہی نکل جاتی ہے اس لیے جو پرمیشور کے بچہ کوچی تریج سے جانتا ہے پرمیشور کا نگرہ اور بنوشیہ کا نگرہ دونوں ان کی اوپر بنا رہتا ہے اور میں تو خدای کرام میں نے کہا ہے مور کیا ہوتا ہے مور اپنے بچنوں سے ہی ناش ہو جاتا ہے وہ پرستیوں کو ہینٹل نہیں کر پاتا وہ پرستیوں کو ٹیکل نہیں کر پاتا وہ پرستیوں کو سمال نہیں پاتا آگے لکھا ہے اس کی بات کا آرم مرتا کا اور اس کا اند دخدائی باولہ بن ہوتا ہے مہی تو کئی بات کہتے ہیں ہم لوگ بھی مداب مداب کہتے ہیں کہ یہ جب بھی بولے گا میں تو خوفی کی بات نہیں بولے گا کئی لوگ کیلئے کہاوت پاپیلر ہوتی ہے کہ آدمی جب بھی یہ بولے گا کیا کرے گا پھل دھوا دی ہو لے گا جب بھی یہ بولے گا موتا پھول بات ہی کرے گا مہی تو اس لیے مور کا کی باتیں جو ہیں وہ پرارم بھی مو کھولتے ہی کہتے نہیں ہے ایک بار کی بات ہے ایک بار کی بات کیا ہے کی یہ گھڑا تھا گھڑا جنگل میں گیا گھڑا جنگل میں گیا تو اسے شیر کی کھال مل گئی اس نے کیا کیا اس نے کھیر کی شیر کی کھال پہن لی اور شیر کی کھال پہن کر وہ گاؤں میں گز گیا جیسے وہ گاؤں میں گزا سب لوگوں نے شیر کو دیکھا اور وہ ڈر کے مارے بھاگنے لگے اور جیسے ہی گھڑے نے دیکھا کہ سارے کے سارے مجھے دیکھ کر بھاگ رہے گھڑا خوش ہو گیا اور خوشی میں کیا کرنے لگا خوشی میں وہ چلانے لگا چھوڑے 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 سوئی گاؤں والوں کو بتا پڑ گیا کہ یہ شیر نہیں ہے یہ کون ہے گھڑا ہے میری تو ایسے ہی مورک جو ہے وہ پہلا شکت جیسے ہی اپنے مو سے کھولے گا چاہے وہ کتنے بھی اچھے کبڑے پہناو چاہے وہ کتنے بھی اچھا جیور پہناو چاہے وہ کتنے بھی مہنگے جوتے پہناو چاہے اس کی ہاتھ میں کتنا بھی مہنگا موائل ہو لیکن مورک آدمی جیسے ہی مو کھولے گا ترنت سامنے والا سمجھ جائے گا یہ کون ہے مورکی ہے اسی طرح ایک نام میں لکھا ہے اس کا آنت جو ہے وہ دفدائی باولا پر نہیں ہوتا ہے اگر لکھا ہے مورک بہت باتیں بڑا کر بولتا ہے تو ابھی کوئی منشے نہیں جانتا کیا ہوگا اور کون بتا سکتا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کبھی مورکوں کے ساتھ آپ پینٹ کے دیکھنا ہے کیا کرتے ہیں ترنت لاکھوں کروڑوں کی باتیں شروع ہو جائے ہیں ڈس لاکھوں کی باتیں شروع ہے اس کو ایسا ہے کہ وہ کیا بیچ ہے میرے سامنے وہ کیا ہے دنیا مو کھولتے ہی جو ہے ریلسٹک کوئی بات نہیں ہوتی ساری ساری ہوا میں بات ہے کیا بول رہا ہے کب اس کی باتیں ختم ہوں گی اس سے کیا لاب ہوگا اس سے کیا پلس ہوگا یا کیا مائنس ہوگا سے کوئی مطلب ہی اسے کیا مطلب ہے اسے صرف بولنے سے مطلب بہت باتیں بڑا چڑھا کر بولتا ہے تو کوئی مانشے نہیں یادتا کیا ہوگا اور اس کی بات پر کوئی بہت زیادہ گوھر بھی آدمی ٹائم پاس کرنے کی مور کی بات سن لیتا ہے لیکن اس کی اٹھ کر جانے کے بعد کیا کرتا ہے بول آیا ہے وہ دو آدمی اور میں بات کوئی بات پہ بار مزت اگلے سارو ڈیو 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 hasilir آگے بڑی صلتر بات دکی ہے وہ نیک ہے مور کو پریشرم سے تھکامت ہوتی ہے یہاں تک کہ میں نہیں جانتا کہ نگر کو کیسے جائے بہی دو جن مور کو کیا ہوتا ہے پریشرم کرنے سے تھکامت ہوتی ہے اوہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے وہ اپنا ٹائم ادھر 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 فالتو سپینڈ کرتا رہے لیکن وہ اپنے کام کو کبھی اپنے ٹائم کو یوٹی لائز کرنا نہیں جانتا یہاں تک کہ وہ نگر کٹار مار تک نہیں جانتا اسے اس کی کوئی منجل ہی نہیں ہے کہ اسے زندگی میں جانا کائیں اسے کرنا کیا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے کیا پانا چاہتا ہے کہاں جانا چاہتا ہے کوئی نہیں آنکھا مجھے تو نشیط طور بچانے ہیں اگر ہمیں اور آپ بدھیمان ہیں تو اپنے ستھانوں پر ٹھہرے رہیں گے مجھے تو ہر ایک آدمی کی لائف کی اپنے الگ الگ چیلنجز ہیں ہر ایک مدشہ کی زندگی کے جو ہے اپنے اپنے ذمہ داریاں اپنے اپنے پرسطیاں اپنے اپنے حالات ہیں مجھے تو جو اپنے اپنے پرسطیاں کو دیکھ کر چھوڑکے بھاڑتا ہے وہ بھاڑتا ہی رہے گا آج ہدھر جو آپ کر رہا ہے کل اوڈر کرے گا چھوں مینہ اوڈر کرے گا چھتے گا چھمین اوڈر کرے گا چھ eben در کری گا لیکن جو اس پر بنا رہے گا وہی انہونشے پائے گا جو اس پر بنا رہے گا وہی کامیاب ہوگا wasn't ادھکاری ہیں ان کی سوچ ان کی سمجھ کیا کہتی ہے کوئی نہیں جانتا لیکن ہمیں اپنے کام پر مشواش رکھنے کی عام شکتہ ہمیں اپنی پلسکیوں پر مشواش رکھنے کی عام شکتہ اور سام کے ڈسنے سے پہلے منتر پڑھنے کی عام شکتہ ارثار پھورا کام بگڑنے سے پہلے ہی ہمیں اسے بنانے کا پریاز کرتے رہنا جب پورے کام بگڑ جائے پھر کچھ بھی پریاز کرتے رہے اسے کوئی لاکھ نہیں ملے گا جب تک ہمیں کوشش کرتے رہے جب تک یہ پورا کام اگر بگڑ رہا ہے کتنا بھی بگڑتا چلا جائے لیکن پھر بھی ہمیں اس ذمہلاریوں کو ایماندھاری کے ساتھ دے بھانا ہے